اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کووٹ نائنٹین کیسز بہت تیزی سے دنیا میں پھیل رہے ہیں بعض ممالک ایسے ہیں جہاں ویکسینیشن کے ذریعے سوشل ڈسٹنسنگ کے ذریعے اور بعض قوانین کے امپلیمنٹ کرنے کے ذریعے کنٹرول کیا گیا ہے کچھ لوگوں کا اپنا احساس تھا کچھ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ری انفورسمنٹ تھی اور اس کے بعد جو ہے کنٹرول ہو گئے ہیں یا کافی حد تک کنٹرول ہو گئے ہیں لیکن انڈیا میں سات مہینے کے بعد جو ایک ویو آئی ہے اور جو اس کے ویرینٹس آئے ہیں کووٹ نائنٹین کے انہوں نے ایک تباہی مچا دی آج ہی میری بات ہو رہی تھی ایک ڈاکٹر سے تو وہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا سے ان کا تعلق ہے وہ پریکٹس ہیں امریکہ میں کرتے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ میری اپنی فیملی میں ان کا تعلق مدراز سے دو ڈیٹس ہوئی ہیں کووٹ نائنٹین کو لے کر انڈیا میں تو میں نے کہا کہ بہا بندہ سنتا ہے تو افسوس تو ہوتا ہے دکھ تو ہوتا ہے کہ پیارے ہیں کسی کے چاہنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے یہی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اور جو بیمار ہیں انہیں شفائق کاملہ اور دائمہ عطا فرمائے اور جو بیمار ہو چکے ہیں اس میں اور ان کو اور کیور بھی ہو چکے ہیں انہیں ان تمام مذہر اثرات سے بچائے کیونکہ ایک ہے کووٹ نائنٹین لانگ ٹرم یہ کووٹ نائنٹین لانگ ٹرم کیا بلا ہے جی کووٹ نائنٹین لانگ ٹرم یہ بلا ہوتی ہے کہ آپ ریکاور ہو گئے کووٹ نائنٹین ہوا تھا آپ کو کرونا ہوا تھا آپ یہ ریکاوری ہو گئی ہے لیکن اس کے بعض ایلیمنٹس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ اب بھی لگے ہوئے ہیں جیسا کچھ لوگ جو ہے وہ ان کی جو ہے سمیل سمیل چلی جاتی ہے حالانکہ وہ بالکل ٹھیک ہیں لیکن ایک عرصے تک وہ سمیل نہیں کر پاتے چیزوں کو اسی طرح ٹیسٹ اسی طرح اور دوسرے ایلیمنٹس ہیں جو کرونا نائنٹین کووٹ نائنٹین میں تو ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی رہتے ہیں حالانکہ باقی سمٹمز جا چکے ہوتے ہیں تو بارال اسی کو لے کر میں آج آپ سے کچھ اور باتیں بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کیا انڈیا ہی وہ واحد ملک ہے جہاں پہ کووٹ نائنٹین کا اتنا ڈیویسٹیٹڈ افیکٹ آیا ہے یا دنیا میں اور بھی ایسے ممالک موجود ہیں جہاں پہ کووٹ نائنٹین نے ہٹ کیا ہے اور کرتا جا رہا ہے دیکھیں کچھ لوگ نہ اس کو سیریسلی نہیں لے رہے ہیں اور وہ ایس او پیس کا خیال نہیں کر رہے ہیں اور جو ان کو احتیاطیں کرنی چاہیے وہ احتیاط نہیں کر رہے ہیں اس کی ایک زندہ مثال اورنج کاؤنٹی کیلیفورنیا میں ایک اقلمند آدمی بیسیک تو بےوقوف ہے اس نے جی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شاید ٹویٹر کے اوپر اس نے اعلان کیا کہ بھئی میری بردے سارے مل کے آ جاؤ کووٹ نائنٹین پیک پہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے ڈازنٹ میٹر لیکن کیلیفورنیا سٹیٹ نے ابھی تک یہ جو ہے نا اتنی بڑی گیادرنگز جو ہیں اس کو علاو نہیں کیا انہوں نے جون فورٹین تک انہوں نے کہا ہے کہ ہم ساری چیزیں لفٹ کر دیں گے اور تنگز بھی بیک تو نورمل لیکن وہ اس نے دیڑ سو بندہ پہنچ گیا بیچ کے اوپر اس نے اوپن انویٹیشن دے دیا جب پولیس کو پتا جلا تو پولیس نے چھاپا مارا اور وہ ہنڈرڈن فورٹی نائن لوگ تھے سارے کے سارے پولیس نے پکڑ کے جیل میں بند کر دیئے کیا تم نے مزاک بنا رکھا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے پھر ایک دفعہ ایک ہنڈرڈن فورٹی نائن لوگوں میں سے کسی چند کو بھی ہو گیا نا تو آپ چند دن تک تو سائلنٹ کیریئر رہتے ہیں آپ کو خود نہیں پتا ہوتا آپ کو ہو گیا جس جس سے آپ ملیں گے اس کو لگاتے رہیں گے پھر یہ پھیل جائے گا لیکن لوگ جو ہیں وہ احتیاط نہیں کرتے عقل نہیں کرتے بارال تو بات کر رہے تھے ہم کیا کیا انڈیا کے علاوہ بھی کچھ ممالک ہیں جس کے بارے میں میں آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں آغاز کرتے ہیں اور یہ ریپورٹ جو ہے جناب یہ آئی ہے آج ہی کے دن آئی ہے ہمارا تو ٹیوزڈے میں چونی ففت ہے تو آج ہی کی دوپہر میں آئی ہے یہ یہ سی این بی سی امریکہ کا ایک جانا مانا جو ہے وہ نیوز نیٹورک ہے اس نے اس ریپورٹ کو ریلیس کیا ہے آغاز کرتے ہیں ارجنٹینہ سے ارجنٹینہ میں جنوری میں یہ آٹھ ہزار کے یا اس سے بھی کم کے ڈیلی کے سزا رہے تھے کہیں پانچ کہیں چھ ایسے چل رہا تھا معاملہ لیکن اس مہینے میں میں کے مہینے میں چالیس ہزار سے تیس ہزار کے درمیان تیس سے چالیس ہزار کے درمیان ڈیلی کیسز آ رہے ہیں کوویٹ نائنٹین کے ارجنٹینہ بہت بڑا ملک ہے پاپیلیشن بھی بہت زیادہ ہے لیکن this is a big number per day کے کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں اچھا اور یہ ارجنٹینہ میں جو cumulative cases and a total of all the cases جو ہے یہ میں 23rd کے مطابق اب سے دو دن پہلے تک وہ جی جناب 3.5 ملین یعنی پینتیس لاکھ لوگ جو ہے وہ کوویٹ نائنٹین سے ایفیکٹ ہو چکے according to the john hopkins data اور total death جو ہیں وہ 74,000 سے exceed کرتی ہیں as of may 23rd یہ بھی جان ہاپکنز کا data ہے اور around 19.25% of population received at least one dose ایک dose مل چکی ہے 19.25% کو اور یہ جو ہے our world in data کے مطابق اچھا جی اگلے ملک کی طرف چلتے ہیں نیپال نیپال گو کے چھوٹا ملک ہے عبادی بھی کم ہے لیکن اب آپ یہ سمجھیں کہ نیپال میں جنوری سے لے کر اپریل تک چند سو کیسز ڈیلی ریپورٹ ہو رہے تھے دو سو چار سو پانس سو ایسے کیسز ریپورٹ ہو رہے تھے اور میں ہٹ ہوتے ہی جناب یہ نو ہزار آٹھ ہزار سے نو ہزار ساڑھے نو ہزار کیسز ڈیلی آ رہے ہیں نیپال میں آج کا اللہ رحم کرے اللہ رحم کرے تو یہ جو نیپال میں زیادہ تر وہ کہہ رہے ہیں کہ the blame goes to the returning migrant workers from انڈیا تو انڈیا سے جو نیپالی واپس آ رہے ہیں نیپال وہ ایک بڑا فیکٹر ہیں اتنی زیادہ ریٹ میں اس کو سپائک کرنے میں تو اس کے اندر جو ہے نا نائنٹی تھری ہنڈرڈ کیسز پر ڈے بھی گئے ہیں میں ایک مہینے میں اچھا نیپال میں اگر آپ cumulative دیکھیں نا total اب تک تو قریبا پانچ لاکھ تیرہ ہزار half a million لوگ جو ہے وہ affective ہیں جون ہاپکنز data کے مطابق cumulative deaths total deaths 63 hundred ہیں may 23rd تک اور around 7.3% of the population has received at least one dose ایک dose جو ہے وہ vaccine کی مل چکی ہے صرف سات پر سوہ سات پرسنٹ کو چلتے ہیں جی بہرین کی طرف خلیجی ممالک میں بہرین کو بڑا hit کیا اس نے اور بہرین میں ویسے تو may 23rd تک دو لاکھ اٹھارہ ہزار cases آ چکے تھے COVID-19 کے اور cumulative death جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے صرف آٹھ سو بیس کے قریب deaths ہوئی ہیں compare to جیسا نیپال میں 63 hundred deaths ہوئی ہیں ارجنٹینہ میں 74 thousand deaths ہوئی ہیں لیکن بہرین میں جو death ہے وہ آٹھ سو بیس ہوئی ہیں لیکن چھوٹا ملک ہے کم آبادی ہے یہ بھی ساتھ ذہن میں رکھیں اور vaccination ابھی as of may 23rd over half of the country has received at least one dose یعنی آدھا سے زیادہ ملک 52% کے قریب لوگوں کو vaccination کی پہلی dose لگ چکی ہے cases کا حال کیا ہے جناب وہی حال ہے ایک سو دو سو cases تھے جینوری میں اور اب ساڑھے تین ہزار cases ڈیلی کے آ رہے اور بڑھتے جا رہے ہیں سب سے زیادہ case اسی ہفتے آئے ہیں ساڑھے تین ہزار کے قریب cases آئے ہیں تو اب یہ بھی بڑا concerning ہے اور اتنی high vaccination ہونے کے باوجود اس کی vaccination ٹکر پہ ہے یا close enough ہے یوکے اسرائیل کی vaccination کے اور دیکھتے ہیں اللہ مالک ہے کہ جو ہے کیا وجہ ہے کہ اتنی increasingly یہاں پہ اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے تو they are still trying to figure out کہ یا vaccinations ہیں یا کیا مسئلہ ہے اچھا تائیوان کی طرف چلتے ہیں تائیوان جو ہے اس میں جناب سو سے بھی کم cases تھے سو سے بھی کم cases تھے mid میں تک یعنی ایک constant rate چلا آ رہا تھا سو بھی بہت بڑا نمبر بتا رہا ہوں دس بارہ پندرہ بیس ایسے cases آ رہے تھے لیکن اب ڈیلی کے سات سو ساڑھے سات سو چھے سو اے range میں cases آ رہا ہے اتنی تیزی سے تائیوان میں یہ پھیل رہا ہے outbreak ہو رہی ہے تائیوان میں total cases زیادہ نہیں ہیں اب تک 4300 لوگ effect ہوئے ہیں total ان میں سے تیس لوگوں کی death ہوئی ہے total covid-19 میں اور vaccination تو جناب 1% کیا half percent کو بھی vaccination نہیں ملی اب تک 0.14% of the population has received vaccination that's it ابھی تو بہت لمبا سفر کرنا ہے تائیوان کے لوگوں نے numbers remain small لیکن تائیوان کے مطابق جو ہیں they are spiking very high تو بارحال چند ممالک اور میں ہیں انڈیا کے علاوہ جہاں پر یہ cases بڑی تیزی سے پھیل رہے ہیں اور again ہمیں اب خیال رکھنا پڑے گا اور خود خیال رکھنا پڑے گا اگر تو ہم خود خیال نہیں رکھیں گے تو معاملات control کیسے ہوں گے احساس کی ضرورت ہے دیکھیں نا asymptomatic لوگ ہوتے ہیں انہیں خود تو کوئی چیز سامنے نہیں آتی ان کچھ خود کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو ان کو شاید ہلکی سی خانسی ہو جائے نزلا ہو جائے بہت ہوا تو and then they are fine کچھ کو تو وہ بھی نہیں ہوتا لیکن وہ جس جس سے contact میں آتے ہیں اسے لگاتے ہیں اور اگر انہوں نے کسی ایسے شخص کو لگا دیا جو asymptomatic نہیں ہے تو اس کو آ جائے گا اچھا asymptomatic لوگ ابھی اب ٹیسٹ کریں نا تو انٹی بارڈیز آ جائیں گی اس میں بھی کس کو ہوا ہے پر شونی ہوتا تو اس لیے we have to be very careful یہ بڑی عجیب سی بیماری ہے پتہ ہی نہیں چلتا یا اللہ محفوظ رکھے that's basically یہی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے سب کی حفاظت فرمائے اور اب تو انہوں نے فائزر جو ہے انہوں نے بارہ سے سولہ سال یا پندرہ سال کے بچوں کے لیے بھی اسے اوپن کر دیا ہے تو امریکہ میں تو میڈل سکول اور ہائی سکول کے بچوں جو ہیں آپ سمجھ لیں کہ ساتھویں جماعت ان کو ویکسینیشن لگنا شروع ہو گئی ہے اور جہاں تک اڈلٹ پاپیلیشن ہے اس میں آدھے سے زیادہ امریکہ کو ویکسینیشن لگ چکی ہے at least ایک دوست تو لگ چکی ہے اور امید یہی ہے کہ سمر کے انڈ تک کوشش یہی ہے کہ سب ویکسینیٹ ہو جائیں جتنے بھی لوگ eligible ہیں لیکن you know being realistic ایسے ہوگا نہیں کیونکہ بہت سارے لوگ اسے آہ اسے resist بھی کر رہے آہم اچھا جو جہالتیں ہمارے ہاں ہیں وہ جہالتیں ان لوگوں میں بھی امریکہ میں کہ جیسا ہمارے ہاں ہیں نا کہ وہ چپ ڈال دیں گے اندر پتہ نہیں کون سی چپ ڈالیں گے کیوں ڈالیں گے i mean why کیوں کیا i mean اسی طرح کی جہالتیں یہاں پر بھی ہیں یہاں پر بھی الٹی سیدھی لوگوں میں conspiracy theories ہیں it's it's sad کہ پڑے لکھے لوگ جب جہالت والی باتیں کرتے ہیں نا تو it's it's sad anyway آپ تک اس data کو پہنچانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ تک اس information کو بھی پہنچانا اور ساتھ ساتھ آپ کو اس طرف رجحان بھی دلانا کہ احتیاط کریں اللہ مالک ہے لیکن دین اسلام ہمیں یہی سکاتا ہے کہ پہلے اونٹ کو باندو پھر اللہ پر توقل کرو کسی شاعر نے بڑے خوب کہا اسے کہ توقل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا توقل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر لیکن خنجر کو تیز رکھنا آپ کا کام ہے ملتے ہیں اگلی دفعہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ریمائن کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں